بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیاملیز اور فرینڈ کے ساتھ اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈے سے آپ باہب رہ سکیں آج میں آپ کو سفید سابل زیرہ صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس میں ریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے اور اس میں پتھر بغیرہ ہوتے ہیں اسے کس طرح اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اب میں نے پتی نے پانی شامل کیا ہے زیرہ دھونے کے لیے اب میں زیرہ شامل کروں گی اور اسے میں ہاتھوں سے اچھی طرح ہلاؤں گی تاکہ جو ریت مٹی بغیرہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اب میں اس چھلنے میں چھان لوں گی یہ دیکھیں زیرہ میں کتنی مٹی ریت ہے جو نیچے بیٹھ گی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اسے دو تین پانیوں میں دھولیا تھا اب ہمارا ثابت صفیز زیرہ بالکل صاف ہو گیا ہے اب ہمارا ثابت صفیز زیرہ تیار ہو گیا ہے آپ اسی طرح صفیز زیرہ کو دھو کر استعمال کریں آپ بھی زیرے کو صاف کر کے استعمال کیا کریں اگر آپ صاف کر کے استعمال نہیں کرتے ہیں تو کھانے میں جب آپ کھانا بناتے ہیں اس میں جب شامل کرتے ہیں زیرے کو تو آپ جب کھاتے ہیں تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ ریت مٹی بغیرہ ہوتے ہیں مجدد اجازت خدا حافظ